موسیقی موسیقی ہلو فرنس خادرکلا بھائی کر گروپ میں آپ کا سوالگتہ ہے اور ہم لوگ نکل چکے ہیں لخنوں کے سام بھکارے تیم بجھ رہے ہیں اور چار ہیں جان پورٹ اور یہ این ایفٹی سکس جو ہے اس کے ترم جائیں گے کیونکہ یہ ابھی نیوکلی کنسٹکٹرڈ روڈ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جان پورٹ تک اسی روڈ کی کیا کلی چاہتا ہے تو یہ لفٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لخنوں کا کرکٹی سٹیڈیوم ہے اور اس کے تھوڑا آگے جانے کے بعد جو ہے یہ پائن سائیڈ میں یہ ہوتل بن رہا ہے کیونکہ باہر تیگر کوئی سٹیڈیوم میں کوئی آتا ہے لگنے کے لئے جگہ ہے اور آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میکس کا رائٹ سائیڈ میں گمبد ہے ہم نے ایک ٹاور بن رہا ہے اور جسٹ اس کے آگے ڈائل ہنڈڈڈ کا آفیس ہے جو پہلے ڈائل ہنڈڈڈ تھا اب ڈائل ایک سو پندرہ ہو گیا ہے اور یہیں سے ہم پلائیوار سے نیچے اتریں گے اور لیفٹ ہو جائیں گے جان پورٹ لیا یہ کٹ سے ہمیں لیفٹ کٹ لیا اور یہ نیچے آکے ہم یہاں سے گھوم جائیں گے اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا کفر کارن اس کے لئے سلطانگور کے لئے یہاں سے سلطانگور تک کی روڑ لبنگ 127 کلیوٹر اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے گھر سے لبنگ 135 کلیوٹر پڑ جاتا ہے یہ ہمارا ٹرافک کا ایریا کافی بیچ بیچ پہ جیسے یہ کافی ٹرافک کا ایریا ہے جو کی کافی اینوائنگ ہے یہاں پہ فلائیوار اگرہ نکال دیا ہوتا تو بہت ہی اچھا تھا اور یہ یہاں سے تھوڑا سا یہ کارڈ روڑ انڈر کرٹکسن ہے یہاں پہ یہ نہیں بنایا کچھ دور تک کئی جگہ پہ ایسے اور آگے بھی ہے جہاں پہ کشی لوگوں نے روڑ نہیں دیا پھر نہیں کچھ ایسا ہو گیا تو جس سے کارڈ نہیں بن پایا ہے اور آگے یہ دیکھ رہے ہیں روڑ بہت ہی دبا دیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک فلائیوار ہے اور جس پہ کی مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا تو میں دیکھتے پھراکا فٹو اگرہ دوب کیا تھا تو جگہ بہت اچھی لگیتا مجھے دیکھ سکتے ہیں پہلے میں 2010 میں میں یہاں پہ اپنے парلا ways دوھنوں سے دوھنوں سے آئیا جا کرتا تھا اس میں خوانی پھراکہ پھراکہ اس نے disparOs میں اسے جون کو جانے میں ہے اور اس میں سے بھی لگ بھگر کار چار کھنٹے میں سے تین گھنٹہ مجھ کو لگتا تھا یہاں پہ سلطان پر آنے میں اور جو ہے ڈیڑھ گھنٹے لگتے تھے اس سمیں جون کو جانے میں سلطان پر سے اور اس ٹائم دیکھتے ہیں کتنا لگتا ہے جیسے روڈ تو بہت اچھی ہے گاڑی تو جیسے راکٹ کی طرف بھاگ رہی یہاں پہ جہاں پہ کٹ ہے اچھا ہے روڈ اچھا ہے بہت اچھا ہے اب بھی اس بگر آپ گاڑی چلانے کے لیے بہت یہ آگیا ہمارا ٹول پلازا آگیا ہے تو جہاں سے کی یہ پہلا ٹول ہے اور یہ ٹول اس سمیں چالو بھی ہو گیا اس سے پہلے ایک بار میں تھوڑا اور آیا تھا تو ٹول چالو نہیں تھا تو رانگ وے میں بہت لوگ آیا جا کرتے تھے یہ کٹا ہویا ہے ایک دور لیفٹ ہو کر سیدھے نکل لینا ہے تو بائک کا تو یہاں ٹول لگ رہی رہا ہے اور یہ دیکھئے ایک طرح یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اسی حوالے راستے سے نکل لہا ہوں اگر جارے جرہے تو جانے جرہے ہیں میں نے اس میں تھوڑا آواز ریکارڈ کرنے کو سکت کر رہی تھی لیکن اس سمیں آواز ریکارڈ ہو نہیں پائی تھی اس لئے وائس اور کرنا پڑ رہا ہے مجھے اور جیسے آگرہ ایکسپریس پہ پہ آپ جاندہ چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے گائی ڈرائی کرنے کے لئے لیکن اس روڈ پہ بھی آپ اپنی گائی ڈرائی کرنے کے لئے آ سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا ایکسپریرینس آپ کو دے سکتا ہے یہ روڈ بھی کافی اچھا ہے یہ مارکٹ آگیا ہے مارکٹ میں جگہ جگہ ہے جو ابھی بھی پرانے جیسے ہی فیل آ رہا ہے میں ڈیوائیڈر تو لگ رہا ہے لیکن روڈوں کی انٹری ایکسپریس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو بیچ بیچ میں ایک آڈی ڈرائی کرنے کے لئے بہت اچھا ایکسپریرینس ہے اور روڈ ایسا ہے ابھی ہو گیا ہے ایسا ہے کہ نئی روڈ بن جانے بعد کوئی سپورٹ نہیں ملتا ہے تو سپورٹ والی سسٹم میں پوری طرح سے ڈیولاپ روڈ یہ اسی روڈ کو لگ بھل لگ بھل بنایا ہے اور یہ ہم لوگوں نے ہائیوے وہ روڈ چھوڑتے ہیں سلطانپور سے پہلے بائی پاس ہے اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ بائی پاس والی روڈ لگ بھک سلطانپور سے پہنچانے کے لئے پچاس پہلے سے چالو ہوتے ہیں سلطانپور جاتی ہے اور اس سے سلطانپور ختم ہونے سے پہلے اس پہ ٹول لگتا ہے مطلب یہ روڈ جبرجست ہے آپ اس پہ مجھا آجاتا چلانے میں کیونکہ اس پہ بہت اچھی ہے چلا سکتے ہیں اور ٹریفک کافی کم ہے سی سوڑ کے تو آپ کو بہت ہی مجھا آنے والا ہے تو اگر آپ سلطانپور کا اگر ٹھرک مارنا چاہتے ہیں اس پرپس سے کیا دیکھیں سامنے سنگری دیکھیں جب ہی جوار جاتا ہے چاروں طرف پہ اڑا اور بیس سے یہ روڈ جاتی ہے تو یہ نئی روڈ ہے تو اگر اس پہ آگرہ اس پہ پہ جاتے جاتے ہیں اور گجہ آباز روڈ پہ جاتے ہیں اور باکی روڈ پہ جاتے ہیں اگر آپ بور ہو چکے ہیں اس نئے روڈ پہ جانتے ہیں اس پہ بھی جا سکتے ہیں سلطانپور جہاں پہنچیں یہ تو بہت اچھا ہے بھگل بھالی آلی ہے اچھا ہے اچھا ٹائپ ہے جیسے یہاں پہ بیچوں مجھے کئی باروں گاڑی بھاگانے کا موقع میں جاتا تھا لیکن میں نے ریکارڈ جو ہے ایک بار کیا تھا تو لگ بھال کی ازلی آپ اتنی سپیٹ سے گاڑی چلا سکتے ہیں وہاں پہ 110-120 چلا سکتے ہیں لیکن اس کو پر ٹسک لینا ٹھیک نہیں ہے بھاگانے کو تو آپ کو اس ٹچ مل جائے تو 150 کو پر لے جا سکتے ہیں لیکن یہ آگرہ ایکسپریس پہ آئے یہ آگرہ ایکسپریس پہ نہیں ہے یہ باب اس کے ڈامنار کو لے جائے جا سکتے ہیں اور یہ ڈامنار میری 160 پیسر تکھی جاتی ہے تو اتنی سپیٹ اچھی ہے اس روڑ کے لئے تو مجھے ٹوٹل کتنا ٹائم لگیا تھا سلطان کو تھیجانے میں پونے دو گھنٹے سے کم ہی ٹائم لگیتے اور اور بورا ٹائم شروع ہوا تھا میرا سلطان پور کے پاس کیونکہ باد میں رہت ہو گئی لائٹ بہت گندہ دے رہا تھا روڑ اتنی گندی کی پوچھو نہیں کیونکہ پونے دو گھنٹے یہاں تک لگے اور ٹوٹل ساڑھے چار گھنٹے مجھے لگے جانپور تک پہنچنے میں جس میں کی ہی پونے دو گھنٹے ادھر اور ساڑھے چار گھنٹے میں سلطان پور سے جانپور تک تک کتنا ٹائم لگتی ہے خروسنگ کا بھی وہی والا سسٹم ہے بار بار بند ملتی ہے روڑ ادھرہ ہو جانے کے بعد کئی جگہ ٹائی ورچر ہو گئے تو نئی نئی روڑ ہے تو سمجھ میں یہ تک روڑ کدھر جا رہی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا دن میں اگر آپ کو SUV ٹائپ کی گاڑی ہے تو آپ اس کے جان سکتے ہیں لوگ راؤنٹ ٹینس والی گاڑی لے کیسے روڑ پر نہیں جانا سلطان پور والی گوڑ پر سلطان پور سے جانپور والی تک یہ بیچ کی باتا ہو سلطان پور تو جبرجست بہت مجھانے والا ہے لیکن اس کے بعد پورا آف روڑ ہو جاتا ہے کہیں کہیں بہت اچھی ہے کہیں بہت خراب ہے لیکن ادھیرہ ہونے کے بعد یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ اگر آپ کو سلطان پور جانا ہے انجوائے کرنے کے لئے بائک رائٹ کے لئے فور ویل ریک کے لئے اگر آپ اسے بھی جاننا چاہتے ہیں بہت اچھا رہت سلطان پور سے لیکن سلطان پور سے اگر آگے جان کو جانا ہے تو اگر آپ دن میں نکلتے ہیں اور ہائی گراؤنٹ ٹینس کی گاڑی ہے تو ٹو ویلر یا فور ویلر کوئی سے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر رات ہو جاتی ہے تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا اور بائک سے تو کتا ہی نہیں کیونکہ پہنچتے پہنچتے اتنا دھول بھر جاتا ہے اس پھے پڑوں میں روڑ اچھی نہیں ہے اب ہی نہیں بنی ہے اب اس کے بگر آپ کو جانا ہے تو بھر کے رائے بلے ہو کے چلے ایسے تو آپ دیکھیں جبجس راستہ بہت اچھا روڑ بہت اچھا روڑ موسیقی 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 ابھی جونپور پہنچے ہیں ٹائم ہو گیا ہے سات چاہدے ہیں لگبھر ہم کو ساوہ چار ساڑھے چار گھنٹے لگتے ہیں لگتے ہیں سلطانپور تک دو گھنٹے لگے تھے دو گھنٹے پہنے دو گھنٹے ہیں دیر دیر پہنے دو گھنٹے ہیں ٹائم لگا ہے سلطانپور سے جونپور یعنی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ رون کتنا خراب ہے اور دو گھنٹے لگے تھے اور دو گھنٹے لگے تھے یہاں بھی آئی رہی ہے یہ دو گھنٹے لگے چونکروں نے دو گھنٹے لگے یہاں بھی دو گھنٹ یہاں بھی خراب ہے یہ دیکھیں بھائیو بھائیو اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت انفرمیٹیو لگی ہو یا کچھ سی کام کی ہو یا کچھ کچھ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو تھوڑا بوسٹ دیجئے تھوڑی ہائک دیجئے میرے چینل کو بھی سبسکر کر دیجئے لائک کمنٹ اور سیئر کر دیجئے اور اس کے لاؤں اگر آپ کچھ اور کیا پوچھنا ہے آپ کو پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں گالی دینا گالی بھی نہیں سکتے ہیں میرے چینل کو دیجئے تو اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا اور اگر آپ کو ساہید کریں گے تو جلدی جلدی ویڈیو بھی ڈالنے بھی من کرتا ہے بنانے کا من بھی نہیں کرتا اور جو جولپور والے ہیں تو پلی جولپور والے سلطانپور والے لکھنو والے تو سبسکرائب کریں گے شکریہ 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 شکریہ